اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل کوکفیت حسینی آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ سب کی پسندی تا کھیر پوریا لیکن ہمارے موم کے تاریخے سے اکدم ملائم اور ذائق دار پوریا اور ہم اس کے ساتھ بنائیں گے کھوے کی کھیر اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو میں ان تک تاکہ آپ کو اس کی ریسیپی اچھے سمجھ میں آ جائے گائز اور پلیز سبسکرائب لائک اور کلک دیبل آئیکن فور نیکس ویڈیو نوٹفیکیشن ہم نے لے لیا 2 کجی میدہ اور اس میں آٹ کر لیا ہے 1 سپون سوڈ اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے 1 کجی ہی ہم نے گھی اس لیے آٹ کیا ہے تاکہ ہمارے پوریاں بن سکے ملائم اور ذائق دار یہ دیکھیں دوستو ہم نے آٹ کر لیا ہے 1 کجی گھی گھی آٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں آٹ کریں گے 2 لٹر ملک ملک کو ہم نے پہلے ہی اچھی طرح سے گرم کر کے تھوڑی در کیلئے رکھ دیا تھا اب ہمارا ملک کن کنا ہو چکا ہے اب ہم اسے میڈے میں آٹ کریں گے یاد رکھیں دوستو اس میں پانی بلکل بھی نہ ملائے تاکہ ہماری پوری ملائم اور سوفٹ اچھے سے بن سکے یہ ہم آٹ کر رہے ہیں اس میں 2 لٹر ملک اب ہمیں آٹے کو اچھی طرح سے گوننا ہے گوننے کے بعد اسے 30 minutes تر دھک کر رکھ دیجئے یہ دیکھیں دوستو 30 minutes کے بعد ہمارا ڈو اکدم لرم اور ملائم تریخے سے ریڈی ہو چکا ہے چوبے کے پوریاں منانے کے لئے ہم نے لیا ہے ہاوکی جی خوپرا خوپرے کو ہمیں اچھی طرح سے گھس لینا ہے یہ دیکھیں دوستو تو ہمارا اکچوبہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاوکی جی شگر 15 گرام کاجو پاہدام پسٹا کشمش اور 1 سپون الیچی پورڈر آٹے کو ہم نے اچھے سے 10 سے 20 منٹ تک گون لیا ہے گون کے اس کا لمبا سا پورشن بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے گول پیڑے بنا لیے پیڑے کو اس طرح سے پیڑے کو موٹا مد بیلیں موٹا بیلنے سے پوری آچھے نہیں بنتی ہے پوری کے پیلنگ کے لیے اب ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس میں چوبہ اب ہم اس پوری کے سائٹس کو وارٹر لگا کے فول کریں گے پہلے اچھے سے وارٹر لگا لیجے دوستو سائٹس کو یہ دیکھیں ہم لگا رہے ہیں وارٹر اب ہم نے اسے فول کر لیا ہے اور اسے اچھے سے دبا کے فول کریں گے کہ آپ کی پوٹی کھولے نہیں اب اس کے بعد پھرکی سے ڈیجائن بنا لیجیے یہ دیکھیں دوستو ہماری پھرکی سے ڈیجائن پوری بن چکی ہے یہ دیکھیں ہماری پوری بن چکی ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پوریاں رڈی ہو چکے ہیں اب اسی طرح سے ہم نے سارے پوریاں بنا لیے ہیں پوریاں فرائی کرنے کے لیے لیے ہم نے لے لیا ہے کڑھائی اور کڑھائی میں ہم نے ون لیٹر آئیل ایڈ کر لیا ہے آئیل گرم ہو چکا ہے مرنے کے بعد ہم نے پوریاں ایڈ کر لیا ہے فرائی کرنے کے لیے پوریوں کو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جل لائنا اسے لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کیجئے لو فلیم پر فرائی مت کریے اس سے پوریوں میں آئیل زیادہ افزب ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پوریاں لائٹ براؤن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے سوفٹر مولائم پوریاں بریڈن ہو چکے ہیں دوستو اب ہم بنائیں گے کھووے کی کھیر کھووے کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 3 ڈلڈر ملک ہاپ کے جی شگر 2 کپ رائز 1 بول آف پیسٹا کاجو بادم 2 ال الائچ اور ہاپ کے جی کھووا اب ہم نے لے لیا ہے ایک بڑا سپک ہونا اور اس میں آڈ کر لیا ہے 3 ڈلڈر ملک اب آپ ملک کو ایک گھنٹے تک پکائیے تب تک اس میں اوبال نہ آ جائے چاور کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے ہافی نور تک سوک بھگو لیا تھا چاور کو ہمیں گران کر کے اس کا تھک پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا تھک پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو 1 آور خور چکا ہے اب ہم اس میں آڈ کریں گے چاور کا تھک پیسٹ اب اس کے بعد اچھے سے اسے ہلاتے رہی اچھے سے ہلاتے رہی چاور کا پیسٹ آڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں آڈ کر لیا ہے 1 کجی شگر اور 1 سپون الائچی پاورڈر اب ہم اس میں آڈ کرنا ہے خووا خووے کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے یاد رکھئے خووے میں بلکل بھی لمپ نہ رہے مکس ہونے کے بعد خیر میں آڈ کر دیجئے اور خیر کو تھٹی منٹ تک اچھے سے ہلاتے رہی کیونکہ خیر کو داغ نہ لگ جائے اب ہم اس میں آڈ کر دیں گے ڈرائی فروٹس دیکھیں دوستو ہماری لزیز اور موت وارٹرنگ خووے کی خیر اب لڑی ہو چکی ہے آپ خیر پوریوں کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے اسے میں آپ سب کے ساتھ اپنے موم کے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹیسٹی اور ذائقہ در ریسیپی شیئر کرتی رہوں گی تک تک کیلئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ گائز